بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈھاکا چکن کی رسپی ڈھاکا چکن میں جو چیزیں چاہیں گی وہ جناب میں نے حاف کےچی لیا بھولیس چکن اس کو میں نے کیوبز میں کٹوا لیا اور ساتھ میں اس میں مرچ مسالوں میں جائے گا ریڈ چیلی جائے گی ایک ٹیبل سپون چکن پوڈر جائے گا ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون کون فلور جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون تقریباً ایک کپ کے لگ بگ یہ بھان جاتا ہے ریڈ چیلی کرسٹ چو ہے وہ بھی اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لسن پیسٹ یا لسن پوڈر میں اس وقت اس میں پوڈر ڈالوں گی آپ اگر چاہیں تو اس میں پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جناب جائیں گے تل اس میں جائیں گے دو ٹیبل سپون لیمن جوز جائے گا ہم دو ٹیبل سپون سے تین ٹیبل سپون ڈالیں گے انڈے ڈالیں گے اس میں دو ادت اور ان کو اچھا سا مکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جناب گلاوز پہنیں گے اور پکڑی کریں گے اپنے پاس ساتھ میں سارے مرش مسالے ایسے لگتا ہے نا جیسے ہم کہیں چھپٹ گیا کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ان کو انڈوں کو کر لیں آپ چلیں چلیں یہ بھی سارا ڈال گیا لیمن جوز چاہے گا چار ٹیبل سپون تین سے چار آپ ڈال دیں تل چاہیں گے اس میں اچھا تل آپ اپنے حساب سے تھوڑے کم ہیا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تل پسند ہے کچھ کو نہیں پسند ریسپی میں تل ہمیں چاہیے ہیں اس لئے ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ جب بنتی ہے بڑے ہی مزے کی یہ بش بنتی ہے اس کو اچھا سا مکس کریں گے دیکھیں اس کو اچھا سا ہم نے مکس کر لیا اور اب اس کو ہم رکھیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ اس کو رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا جو نمک مرس مسالے ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ مرگی کے اندر چلے جائیں تاکہ ہمیں اچھا سا ٹیسٹ ملے کھانے کے لیے اور یہ دیکھیں کتنے کشکش یہ پیسز ہم نے چھوٹے چھوٹے سے اس کی کتنے کشکش سارے اس کے اندر جا کے بال میں ان کو نائی نائی ہم نے کرا دیا جیسے بچوں کو کرباتے ہیں تو جناب ملتے ہیں 20 سے 25 منٹ میں چلیں جی اس کی میرینیشن ہو گئی 20 منٹ اس کو ہم نے رکھا اور اب کیا کریں گے اب کریں گے جناب اس میں کڑائی میں ہم نے آئل لیا اور ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ایک پیس ہم اس میں ڈالیں گے اس کو اٹھایا ہے رام سے بس ملل بس اب آئل گرم ہے اور اس کو پکڑیں گے اور ون بائی ون چیز اس میں ڈال دے گے پس اس طرح میں اس کو سبی کو ڈال دوں گی سبی سے مرار یہ نہیں کہ سارے ایک ادم ڈال دوں گی جتنی گنجائش ہے میں اتنے ڈال کے اور باقی اس کو دوبارہ سے ڈالیں گے اور جناب اس کو ہم رکھیں گے پانچ منٹ ایک سائٹ پہ اور پانچ سے چھ منٹ دوسی سائٹ پہ اور ملتے ہیں پانچ منٹ میں دیکھیں اب ان کو پلٹنے تا ملتے ہیں پانچ منٹ تا پانچ منٹ تا رہنے دیا میں بڑے آرام کے ساتھ سائٹ پہ اس سائٹ پہ بھی میں پانچ منٹ تا اس کو رکھوں گی اور دوبارہ سے ملتے ہیں پانچ منٹ دیکھیں اس کو بھی اتنا ٹائم ہو گیا اب اس کو ہم ٹرن کرتے ہیں بلکل یہ حرام سے اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اس طرح سے اور ہمیں کلر بھی بس اتنا نہیں چاہیے اب اس کو ہم نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم جو سبی چلو جائیں اور ان کو ہم بس اچھا سائز کا آئل اس طرح سے نکال کیا کریں گے جناب پیپر ٹاول پر رکھیں گے اس طرح سے ہم ایک خوڑی سے اور ڈالتے اور ان کو بنا کے تکیر میں آپ سے دوبارہ ملوں گی لیکن تھوڑے سے اور ہم اس طرح سے نکال کے اسی طرح سے اچھی اچھے سے بنا کے ان کو بھی اتنا ہی ٹائم دوں گی پانچ منٹ ایک سائیڈ پہ اور پانچ منٹ دوسری سائیڈ چلیں جلدی سے بن جانے والی ڈھکا چکن ہم نے جھٹ پٹ سے بنا لی آپ رمضان میں اس کو انجوائی کیجئے گا اور گھر والوں کو کھلائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اتنی زبردست قسم کی یہ ریسپی ہے کہ آپ رمضان میں سپیشلی جب بنائیں گے تو آپ کو ڈیلی ایک نئی ریسپی انجوائی کرنے کو ملے گی اس کو مار ٹیسپ کر کے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ٹیسپ وائز یہ کیسی ہے بسم العربان الرحیم کے ساتھ بہت ہی مزے کی گو کہ ہم نے اس کو مرینیشن کے لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں دیا لیکن اتنی اچھی مرینیٹ ہوئی ہے اور زبردست طریقے سے آپ اس کو بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اتنی جوسی اور اتنی باہر سے اتنی اچھی ٹینڈر ہو گئی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی کیچپ کے ساتھ بھی ٹرائی کرتے ہیں اس کو ہم کیچپ کے ساتھ اس کا اپنا فلیور ہے لیکن مجھے مجھے زیادہ مزے کی لگی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کا اپنا اتنا اچھا فلیور ہے کہ کیچپ اس کا فلیور جس کو کہتے ہیں کہ دوبالہ کر دیتی ہے وہ چیز نہیں ہے وہ سین نہیں ہے یہ پر لیکن آپ کی مرضی آپ اس کو جیسے مرضی انجوائے کریں دعا میں یاد رکھے گا لحافظ